اوزد علیہ وردل القرآن ترتیلا اننا سنلقی علیکہ قولا ثقیلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیشن تلاوت کورس آپ میں سے کافی بھین بھائیوں نے مجھے کہا کہ سر اردو قرآن کی اردو ٹرانسلیشن ہمیں کہاں سے ملے گی اور اسے کیسے لگانا ہے میری پورے چینل پر تقریباً انگلیس ٹرانسلیشن کی ویڈیو ایڈیٹنگ کے ساتھ ویڈیو بنی ہوئی ہیں جو کہ اردو ٹرانسلیشن کی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آج آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ اگر آپ اپنی ویڈیو قرآن ویڈیو ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیسے کرنی ہے کہاں سے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو چلتے ہیں موبیل کی سکرین پر اگر آپ میرے چینل پر نئے ہے تو پلیز سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور کمیٹس کر دیجئے گا اس میں آپ کو کچھ ضروری اور باتیں بتاؤں گا سمجھاؤں گا پوائنٹ کی ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے موبیل کی سکرین پر آ جانا ہے یہ اپلیکشن سب کے پاس ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پلیز سٹور سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اسلام 360 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو پلیز سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں آجاتا ہوں اس پر کلک کر لیتا ہوں کلک کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے قرآن اس پر کلک کرنا ہے یہ تو ان کی عادت ہے ایٹ چلانے کی یہ تو آئیں گے ان کو بھی برداشت کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے اسکرولنگ کریں قرآن پر کلک کرنے کا اسکرولنگ کریں تو یہ آتا ہے پھر القرآن ٹھیک ہے اس پر کلک کریں فار ایکزیبل آپ میں کرنا ہوں سورہ فاتحہ پر کام ملتا مجھے اس کی قرآن ویڈیو ڈینگ کرنی ہے ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اردو ٹرانسلیشن بھی یہی سے لو اور عرب ایک فاؤنڈ بھی یہی سے لو ٹھیک ہے یہاں تو آپ لوگوں میں بتاؤں گا کہ اردو ٹرانسلیشن آپ نے کیسے یہاں سے ڈاؤنلوڈ انسٹال کرنی ہے ٹھیک ہے اب اس میں کوپی رائر کا کوئی ایشو نہیں آئے گا اگر وائس آپ کے اپنی ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ہر چیز اپنی ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا بہت جلد میری ویڈیو ایک آنے والی اس سے اگلی بار آئے گی یا اس سے آگیا آئے گی وہ مس نہیں کرنا یہ جو آپ لوگ کے قرآن ڈوٹ کم والے فاؤنڈ ہیں یہ تو پروفیشنل لیول پہ طریقہ ہے میں نے آپ لوگ سکھا ہے میں نے خود بھی کیا ہے جن سے ہو گئے یہ کام تو اچھا ہے نہیں تو جن سے ابھی تک یہ ڈپ والا مسئلہ آ رہا ہے تو بہت جلد میں اسی ویڈیو لے کر رہا ہوں جس میں وہی عرب ایک فاؤنڈ ہے بلکہ اس سے بھی اچھا عرب ایک فاؤنڈ ہے اس کو آسان طریقہ ہے یہ تو تھوڑا نارمل ہے آسان طریقہ اس کو ڈاؤنڈ کرنے کا بھی اور ویڈیو ایڈیڈنگ میں لگانے کا بھی بہت ہی آسان طریقہ ہے وہ انشاءالہ بہت جلد میری اس کی ویڈیو آئے گی آپ نے لازمی دیکھئے اگر آپ کے ڈبو کے پرابلم ہوں آ رہے ہیں اگر ڈبو کے پرابلم نہیں بھی آ رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قرآن ویڈیو موبیل کے اوپر آسان طریقے سے ہو تو آپ نے ویڈیو مس نہیں کرنے بہت اچھی ویڈیو انچل آ رہی ہیں نئے فاؤن کے ساتھ آسان طریقے سے ٹھیک ہے اب اس پر کام کرتا ہوں صرف آتی ہے اس پر آپ نے کلک کر لیا کلک کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے آیت پر کلک کرنا ہے آیت پر کلک کرنے کے بعد آتا ہے ڈیٹیلز اس پر آپ کلک کریں اب یہ دیکھیں آپ کے پاس آگئی اردو ٹرانسلیشن آیت کی اور ساتھ میں اردو ٹرانسلیشن اب آپ چاہتے ہیں کہ کائن ماسٹر ہو گیا وین ہو گیا کپکیٹ ہو گیا جو پر اپلیکیشن موبیل کیا آپ اس پر قرآن ویڈیو دین کرنا چاہتے ہیں آیت کے ساتھ اور اردو ترجمہ کے ساتھ تو یہ یہاں پہ یہاں پہ آجائے اور اردو فاؤنڈ یہ دونوں فاؤنڈ آپ کے پاس انسٹال اور ڈاؤنلوڈ ہو جائیں اب یہ اس میں جو اردو اردو فاؤنڈ ہے یہ نارمل ہی ہے ٹھیک ہے یہ ہر کسی کے پاس ہے لیکن اس سے بہتر جو اچھا ہے وہ میں انسلیشن پر پوری پورا کورس لے کے آ رہا ہوں ویڈیو ایڈیٹنگ کے ساتھ آسان ویڈیو ایڈیٹنگ کے ساتھ وہ آپ نے دیکھ لے گی ٹھیک ہے اچھا اس کے لئے آپ کے پاس آرابک فاؤنڈ اور اردو فاؤنڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے فور ایڈیو مجھے پہلے آیت چاہیے ظاہر سی بات ہے پہلے میں نے آیا اس کو آپ پریس کریں اور کاپی کریں کاپی کر کے انشورڈ کائن مستر جہاں بھی ہے وہاں جائیں وہاں اس کو پیسٹ کر دیں پیسٹ کرنے کے بعد جو آپ کے پاس آرابک فاؤنڈ پہلے سے آویلیبل ہے انسٹالین ڈاؤنڈ ہوا ہے صرف اس پہ آپ کلک کر دیں تو وہاں بگ فاؤنڈ بن کے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ چیز ہو گیا اب آتے ہیں واپس آئیں گے اردو ٹرانسلیشن لینے کے لئے تو اسی طریقے سے پھر آپ اردو ٹرانسلیشن پہ کلک کریں پریس کر کے رکھیں اور اس کو پورا کاپی کریں کاپی کرنے کے بعد اس کو بھی کاپی کرنے بعد وہاں جائیں جس اپلیکیشن پہ ایڈیٹ کرتے ہیں وہاں جا کے اس کو پیس کریں اور پھر آپ نے اردو فاؤنڈ سیلٹ کرنا ہے وہ بھی آپ کے لئے داؤلوڈ ہوا ہوگا اور ایڈ بھی ہوا ہوگا تو وہاں پہ جا کے اردو فاؤنڈ سیلٹ کرنا ہے ملکہ اس کو پیس کرنے کے بعد اردو کو پیس کرنے کے بعد اردو فاؤنڈ سیلٹ کرنا ہے ارابک کو پیس کرنے کے بعد ارابک فاؤنڈ سیلٹ کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ کی کمپلیٹ یہاں سے پوری قرآن ویڈیو ڈرنگ آپ کہیں سے کسی بھی اپلیکیشن میں کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کے ذریعے یہاں سے آپ لوگوں کو اردو ٹانسلیشن مل جاتی ہے اچھا جی ایک اور چیز اگر آپ چاہتے ہیں اس میں اردو کے ساتھ انگلیش بھی لگائیں یا پھر انگلیش لگائیں یا دونوں ساتھ لگائیں تو اس کا بھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے دیکھیں انگلیش کلک کریں چلیں انگلیش بھی آپ کو یہی سے مل جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں انگلیش میں کرنا چاہتے ہیں تو بھی آسان طریقہ ہیں یہی سے انگلیش کر دیں اور یہی سے اردو کر دیں دونوں کو ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو یہی سے ہی آپ دونوں کاپی کر کے ویڈیو میں جا کے لگا سکتے ہیں یہ آپ کو یہاں پہ بتا دیا کہ اردو ٹانسلیشن قرآن کی آیتوں کی کہاں سے لینے اسی طریقے سے آپ یہاں سے لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہے گا ویڈیو اچھلے کے لئے تو لائک اور کمیٹس کر دیجئے گا نئے آئے میرے چینل در سبسکرائب کر دیں مزید معلومات کے لئے میرا ورسپ نمبر ہوتا ہے کوئی چیز سمجھ نہیں ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کو فریوکاسٹ گائیڈ کرتا ہوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک کے ساتھ اب تک اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ